میں نے اٹھونا فلسی میں کہا تھا کہ جب سنگلہ کے روزے پر بھولو در چل رہا تھا اگر تم اس کے خلاف آباد اٹھاتے تو آج تمہارے گھروں کا بھولو در نہیں چلتا تمہیں رہنیہ تھا اس بی بی کو کتنی حضرت دوگے اس بی بی کو من سے کبھی خوشی کے لب ہاتھ نہیں بھلے صرف امت نے آسود یہ ہے بی بی زہرہ کو میری تم سے ایک گزارش ہو ایک گزارش ہے تم امام حسین کے نام پر اہل بین کے نام پر جو کرنا چاہو کرو مجلس کرو عدداری کرو تبرو باتو سبیلے باتو مگر کچھ رقم مختص کرو بی بی سیدہ کے روزے کی بازیابی کی تحریف کرانے کے لیے بی بی زہرہ کے روزے کی تعمیر کی تحریف عالمی پیمانے پر چلنی چاہیے اور اس میں سارے مسلمانوں کے چتنے محبان اہل بیت ہیں سب کو اپنے ساتھ شریف کرو تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ صرف ایک دو فرقے کے نہیں بلکہ عالم اسلام کا دل تھڑکتا ہے کہ بی بی زہرہ کا روزہ تعمیر ہو ہمارے گھر کتنے خوبصورت سے اے ہوئے ہیں میں نے دیکھا جوگی پورا میں کچھ لوگ آئے مجھے معلوم ہے یہاں گرمی بہت پڑی ہے تمہیں کچھ نہ کچھ تقریف فروی ہوگی میرے بھائی مولانا سید حبیب حیدر صاحب نے با خدا رمضان سے لے کر اب تک میں دواہی دے سکتا ہوں کہ اس جوگی پورا کی مخصوصی کے لیے سالانہ مجالیس کے لیے اس قدر طلب اور اس قدر جذبات میں دیکھے مولانا حبیب حیدر صاحب کے کہ میں یہ دعا کر سکتا ہوں بھائی حبیب حیدر صاحب آپ شہدادی زہرہ کے ان کے پچوں کے داگر ہیں اس کا عجل صرف بی بی زہرہ آپ کو دے گی صرف بی بی سیدہ آپ کو دے گی ہاں بہت اچھا انتظام کیا بہت اچھا انتظام کیا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی میں مان رہا ہوں کچھ نہ کچھ تکلیف تو تمہیں ہوئی ہوگی مگر انسان سے بتانا جتنی بھی تکلیف ہوئی ہو مگر یہاں پر تمہاری بچی کو کسی نے تماشا تو نہیں کھا رہا ہوگا تمہارے معصوم بچوں کے گلے پر کسی نے پیر تو نہیں کھا رہا ہوگا ہاں آزادہ ہو تمہارے آنکھوں میں آسوں آ گئے نا تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ سکینہ کے چہرے پر تراشے مارے گئے تھے تم نے سنا ہے نا کہ آزار کے گلے پر تیر مارا گیا تھا تم نے سنا ہے نا وہ رنگ کے ناشے پر پائیس ہزار گھونے درائے گئے تھے تم نے سنا ہے نا یہ قاسم کو تقصیم کر دیا گیا تھا مگر انسان سے بتانا آزادہ ہو بھر تمہارے سوڑ کر یہ حال ہوا ہو اللہ جانے میرا مولا سجاد ہرے کسی نے پیر لگتے دیکھا کسی نے بھائی کا پھلے کا نکلتے دیکھا میرا مولا سجاد تھے کبھی کسی نے سجاد پر کربلا کے بعد مسکراتے نہیں دیکھا کسی نے تکا کروں کا پھلے کا کمہ جیس کیeffective کسی نے سجاد تھا کسی نے دیکھے بھائی کر کشست Education ڈیٹا ہے کچھ ما پھلے گیا کسی نے سجاد پھلے سے پڑا کسی نے پھلے کا نکلتے کھولا مولا کے زمین کا کربھرہ میں لگی وہ ذہنگا ساگتے کربھرہ میں تکا مولا شام میں کیا ہوا کاربھائیوں نے احساب نہیں کیا سینے پر دیر کھانا ہماری میراز ہے بھائی اوزا میں ساگہ کھانا ہماری میراز ہے مگر ماں پہناکا موسیقا مولا سنو گا ستا رو کہا بنا کچھ مشینہ کو بتائیے کہ سنو گے میرے ہاتھ جب شام کے قریب ہوا نا آفنا پہنچنے لگا ایک جگہ ہمیں ہوتا ہوا کہ ہم تھوڑی تیرے بیٹھ گئے ہم تو بیٹھ گئے میری چھوٹی بیٹھ سکینہ آتر میرے پیروں سے داتے دکار لے لگی کہ مولا تکلیف کیا ہوئی کہ مجھے تکلیف ہواد پر ہوئی کہ سکینہ نے میرے پیروں سے داتے نکال دیے مگر سکینہ کے پیروں میں دپاکے تھے کوئی نکال لے والا آجو دکھو میرے اللہ 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 تُوہے تکلیف کیا ہوئی گامینہار شروع گئے جب شام کے پر راتے میں ہمارا کامنا داخل ہوا ناؤ پر ایک منا تھی جینے والے نے منا تھی شام والوں باغیوں کا کامنا کامینا ہار شادیاں نے بٹانے والے شادیاں نے بٹانے والے شادیاں نے بٹانے والے تالی بٹانے والے چاروں طرف شیشے لگے تھے میری کپینا لاب چار سرپاٹی اپنا تیلا کامینا لاب کامینا جس کے ہاتھ میں پتر تھا وہ پتر سے ماتا تھا جس کے ہاتھ میں نیزا تھا وہ نیزے سے ماتا تھا جس کے ہاتھ میں تفیانہ تھا وہ تفیانے سے ماتا تھا جب کچھ نہ ملا اور تیپانہ کھانے میں جاتی تھی کھولتا ہوا پانی ہمارے پاس سکینہ 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 کامینا مسائلہ سنو گے سنو گے سنو گے تاہتھیں کامینا شام کے دروان میں کیسے گیا بارہ دھلے ایک رہ سار بیج میں سکینہ آدھانا وہ پتا ہے سکینہ کو بیج میں چھوانا گیا مجھے چاہے باقی بیبیاں لنگی قد کی تھی سکینہ ساڑے بیج سال کی بچھی ظالیم چانہ تھا جب بیبیاں چلے سکینہ کے گلے میں پاچی سکینہ مرلہ آجرہ تمہیں لے آجرہ تمہیں لے آجرہ تمہیں لے زینب کو رنے نہیں دیا گیا رباب کو رنے نہیں دیا گیا شنو کے آنا دھاو زینب کو رباب روائیہ دربار میں گھوٹلیوں کے پالے ضائم دیا مت ہونے والی ہے نہ تم میں سننے کی طاقت بچی ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت بچی ہے دربار میں قابلہ سے چھوٹ دیا میں نے دربار میں قابلہ داخل ہوا ہاں داداروں ایک مرکبہ ظالم نے شمد سے پوچھا اس میں وہ بچی قرم ہے جسے حسین سینے پر سلطہ تھا شمد نے سکینہ کی طرف انسانہ کیا یقین نے سکینہ کو دیکھا کہ بچی مطا تیرا نام کیا ہے شمد نے سکینہ نے جناب نہیں دیا شمد نے دوسری مطا پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے شمد نے سکینہ نے جناب نہیں دیا شمد نے شمد کو دیکھا شمد نے بچی میری دوئین کا رہیا ہے بچی کے بادے کو پکڑا چہرے پاس چہرے پاس تپا کے بن تاب قراری شمد میری رسی آئے میری پاہ کیسے بولے خواہ 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 سے لے لو خواہ خواہ سے لے لو خواہ سے لے روانہ مر جاؤں گے خواہ سے لے لو خواہ زندہ ایک بے کا سبحان نے کہا جانب میری پہن کے گلے سے رسی کھولو دے یدید نے حکم دیا سکینا کے گلے سے رسی کھولی جائے آفدارو شکر گے رسٹی تو کھولی گئی مگر کلے سے خون کا خطارا خون مدار محسین نے اللہ تمہاری پچیوں کو سلامت رکھے اللہ تمہاری پچیوں کو بچینا دیکھائے جو سکینہ نے دیکھا محسین نے سکینہ کا پرید دیا پچی نے دھائی کا چہتا دیکھا اگر بھرے درمال میں تمہاری پہنڈ کو کوئی شرابی بلائے بچی نے بھائیہ کا چہتا دیکھا سکینہ نے کچھا سکینہ ورنہ یہ دھائی دماغوں مارے گا سکینہ سہب سہب کر آگے پر ہی یزید کہنے لگا تو ہی وہ بچی ہے جسے ہسین سینے پر سناتا تھا کہا میں اپنے بابا کسی نے پر سکی تھی یزید نے کہا تو پریبھوں کی معلوم ہوتی ہے کچھ کھائے گی سکینہ نے بھائیہ کا چہتا دیکھا سچاد نے سہرے لیا سکینہ آگے ورنہ یہ پھر مارے گا سکینہ نے سہرے لیا یتین نے اشارہ کیا ایک تشایا تشکے کپڑا رکھا تھا یتین نے کہا سکینہ کپڑا رکھا کچھ کچھ کپڑا کچھ کپڑا کچھ کپڑا کچھ کپڑا بابا کیا ساتھ سر پیسہ بابا بابا موسیقی